موسیقی گزشتہ سبق میں آخر میں ہم نے مسئلہ تشبیب کیا تھا بھئی مسئلہ تشبیب تو اپتیاد رکھئے عارف شعرہ جب اپنا کلام شروع کرتے تھے کوئی قصیدہ وغیرہ تو اس کی ابتداء میں خسن و جمال سے متعلق اشار لاتے تھے تو اس کو تشبیب کہتے تھے کیا کہتے تھے تشبیب اس کے بعد پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے تو یہاں بھی یہ مسئلہ چونکہ ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے تو کیا کہا جاتا ہے مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے آگے لکھئے بھئی حقیقی بہن کی حالتیں حقیقی بہن کی حالتیں حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو سلسان نمبر دو سلسان نمبر تین عصبہ بالغیر نمبر چار عصبہ معل غیر اور نمبر پانچ ہے محجوب محجوب آگے لکھئے تفصیب حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا حقیقی بہن کو اس وقت نصف مال ملے گا جبکہ وہ اکیلی ہو اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا نہ ہوں اور میت کی اولاد اور باپ اور دادا وغیرہ نہ ہوں اور اسی حالت میں اگر یہ دو یا زیادہ ہوں اگر یہ دو یا زیادہ ہوں تو ان کو سلسان یعنی دو سلس ملیں گے تو ان کو سلسان یعنی دو سلس ملیں گے اور اسی حالت میں اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا تو دیگر زوی الفروض سے بچا ہوا مال تو دیگر زوی الفروض سے بچا ہوا مال ان میں اس طرح تقسیم ہوگا ان میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو مؤنت سے دگنا حصہ ملے گا کہ مذکر کو مؤنت سے دگنا حصہ ملے گا نیچے الگ سطر میں لکھئے اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مال غیر بن جائیں گی تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مال غیر بن جائیں گی اور بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد ان کا حصہ دینے کے بعد باقی مال انہیں مل جائے گا باقی مال انہیں مل جائے گا اور اگر میت کا بیٹا، پوتا، باپ یا دادا موجود ہو اور میت کا بیٹا، پوتا، باپ یا دادا موجود ہو تو یہ محجوب ہوں گی تو یہ محجوب ہوں گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھا بھئی میت کی ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی کوئی اولاد نہیں باپ بھی زندہ نہیں دادا پر دادا وغیرہ بھی زندہ نہیں اور اس کی صرف ایک حقیقی بہن ہے صرف ایک حقیقی بہن ہے تو اس حقیقی بہن کو کتنا ملے گا نصف اور اسی حالت میں یعنی میت کی اولاد بھی نہیں ہیں باپ بھی نہیں ہیں دادا وغیرہ بھی نہیں ہیں اسی حالت میں حقیقی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں تو انہیں کتنا ملے گا سلسان بھئی حالت میں آیا سلسان اور اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی بھی ہوا تو وہ انہیں کیا بنا دے گا عصبہ بنا دے گا تو بازوی الفروض میں تقسیم کے بعد باقی مال جو بچے گا ان میں لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُن سَيَن یعنی مذکر کو دو مونس کے برابر یا یوں کہہ مونس سے دگنا مال ملے گا باقی مال اور اگر میت کی بیٹیوں اور پوتیوں میں سے کوئی موجود ہو تو یہ ان کے ساتھ عصبہ مال غیر بن جائیں گی بھئی بیٹیوں اور پوتیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور باقی سارا مال انہیں مل جائے گا اور وہ جن کی ہم نے نفی کی تھی میت کی اولاد بھئی اگر میت کی اولاد بیٹا پوتا یا اس میت کا باپ زادہ وغیرہ زندہ ہیں تو یہ محجوب ہوں گی انہیں کچھ نہیں ملے گا بھئی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ عصبہ بن جائیں گے وہ لے جائیں گے مال یہ محروم رہیں گی آگے لکھئے بھئی علاتی بہن کی حالتیں علاتی بہن علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں علاتی بہن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی بہن ہے لیکن اس کی ماں الگ ہے باپ ان دونوں کا ایک ہے اور ماں الگ ہے مثلا ایک عورت نے زید سے شادی کی اس سے اس کی ایک بیٹی ہوئی زید نے ایک اور نکاح بھی کر لیا بھئی دوسری عورت سے اس کا بیٹا ہوا تو اب یہ جو بیٹا اور بیٹی ہیں ان کی ماں الگ ہیں البتہ باپ ایک ہی ہے تو یہ کیا ہوئی عابض میں علاتی بھائی بہن ہوئے بھئی یعنی باپ شریک اچھا علاتی بہن کی ساتھ حالتیں ہیں علاتی بہن کی ساتھ حالتیں ہیں نمبر ایک نف نمبر ایک نف نمبر دو سلسان نمبر دو سلسان نمبر تین سدوس یعنی چھٹا حصہ نمبر تین سدوس یعنی چھٹا حصہ نمبر چار محجوب بالعیناس ایناس مؤنس سے ہے علیف کے ساتھ بھئی محجوب بالعیناس آخر میں سا ہے بھئی محجوب بالعیناس عصبہ بالغیر بھئی پانچمیں نمبر پر ہے عصبہ بالغیر نمبر چھے عصبہ معلغیر نمبر چھے عصبہ معلغیر نمبر ساتھ محجوب بالذکور نمبر ساتھ محجوب بالذکور آگے اب تفصیل لکھئے اللہ تھی بہن کو نصف مال ملے گا جبکہ وہ اقیلی ہو اللہ تھی بہن کو نصف مال ملے گا جبکہ وہ اقیلی ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کے باپ اور دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہو اور میت کے باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن بھی نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی یہ اللہ تھی بہن اقیلی ہے اس کے ساتھ کوئی اللہ تھی بھائی بھی نہیں ہے اللہ تھی بہن بھی نہیں اور میت کے باپ دادا اور اولاد اور حقیقی بھائی بہن بھی نہیں تو اس کو نصف مل جائے گا اور اگر اسی حالت میں دو یا زیادہ اللہ تھی بہنے ہوئیں تو انہیں سلسان ملے گا اور اگر اسی حالت میں دو یا زیادہ اللہ تھی بہنے ہوئیں تو انہیں سلسان ملے گا اور اگر اسی حالت میں میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو اور اگر اسی حالت میں میت کی ایک حقیقی بہن بھی ہو تو دیکھا حقیقی بہن زیادہ قریبی ہوئی بھئی جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ماں اور باپ دونوں کا ایک ہے وہ حقیقی بہن ہے تو وہ زیادہ قریب ہوئی میت کے تو اس کو نصف دے دیں گے اور اللہ تھی بہن کو صرف صدس ملے گا اور اللہ تھی بہن کو صرف صدس ملے گا تو دو صلص پورے ہوئے تو دو صلص پورے ہوئے اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں میت کی دو حقیقی بہنے ہوئیں میت کی دو حقیقی بہنے ہوئیں تو انہیں سلسان مل جائے گا تو انہیں سلسان مل جائے گا اور یہ محجوب ہوگی اور یہ محجوب ہوگی یا میت کی حقیقی بہن تو ایک ہی ہے یا میت کی حقیقی بہن تو ایک ہی ہے لیکن وہ بیٹی یا پوٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن چکی ہے لیکن وہ بیٹی یا پوٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن چکی ہے تو اب بھی اللہ تی بہنے محروم ہوں گی تو اب بھی اللہ تی بہنے محروم ہوں گی تو یہ محجوب بالعناس ہوئیں تو یہ محجوب بالعناس ہوئیں اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں اور اگر پہلی تینوں صورتوں میں یعنی جب میت کے باپ جب میت کی اولاد یعنی جب میت کی اولاد باپ دادا اور حقیقی بھائی بہن نہ ہو اور حقیقی بھائی بہن نہ ہو اور علاتی بہن کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہو اور علاتی بہن کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہو تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا تو وہ اسے عصبہ بنا دے گا اور لِدھکری مِثْلُ حَزِّلْ اُنسَيَن لِدھکری مِثْلُ حَزِّلْ اُنسَيَن حَزْوَا کے ساتھ ہے بھئی کے زابطے پر تقسیم ہوگی کے زابطے پر تقسیم ہوگی الگ سطر لکھئے اور اگر میت کا نہ باپ ہو اور اگر میت کا نہ باپ ہو نہ دادا نہ حقیقی بھائی بہن نہ حقیقی بھائی بہن اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور نہ میت کا کوئی بیٹا پوتا وغیرہ اور سرک بیٹیاں اور پوتیاں ہوں اور سرک بیٹیاں اور پوتیاں ہوں تو اس صورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے تو اس صورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کی وجہ سے اللہ تی بہن اللہ تی بہن آسابہ معل غیر بن جائے گی آسابہ معل غیر اور بیٹیوں اور پوتیوں سے بچ جانے والا مال لے لے گی بچ جانے والا مال لے لے گی اور اگر میت کا باپ یا دادا اگر میت کا باپ دادا بیٹا پوتا بیٹا پوتا یا حقیقی بھائی ہو یا حقیقی بھائی ہو تو علاتی بھائی بہن محجوب ہوں گے تو علاتی بھائی بہن محجوب ہوں گے اسے کہیں گے محجوب بزکور اسے کہیں گے محجوب بزکور زال کے ساتھ ہے زال کاف چھوٹا واو را محجوب بزکور سورت سمجھ میں آگئی بھائی آگے لکھئے ماں کی حالتیں ماں کی حالتیں محجوب بھائی ڈصر ماں کی تین حالتیں ہیں محجوب نمبر ایک سلو سے کل نمبر ایک سلو سے کل کل چھوٹا کاف اور لام بھئی سلوس کل دوسری حالت سلوس مابقیہ سلوس مابقیہ یعنی باقی مال کا سلوس یعنی باقی مال کا سلوس نمبر تین سدوس نمبر تین سدوس اب تفصیل لکھئے ماں کو سلوس اس وقت ملے گا ماں کو سلوس اس وقت ملے گا جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو جبکہ میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے بھی دو نہ ہو اور باپ معا احد زوجین نہ ہو اور باپ معا احد زوجین نہ ہو یعنی مثلا بیوی کا انتقال ادھر دیکھو بھائی مثلا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے باپ اور خامن زندہ نہ ہو اکٹھے نہ ہو جائیں بھائی یا خامن کا انتقال ہوا ہے تو اس کا باپ بھی زندہ ہے ساتھ اس کی بیوی بھی زندہ ہے سمجھ میں آیا تو یہ باپ معا احد زوجین ہوا اور ہم نے کہا یہ صورت نہیں ہونی چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تو اس صورت میں دیکھو ماں کو کتنا حصہ لکھوایا کتنا ملے گا سلوس ملے گا الگ سطر میں لکھئے اگر مذکورہ بالا میں سے صرف باپ معا احد زوجین موجود ہو تو زوج یا زوجہ کو اس کا حصہ دے کر ماں بقیہ ماں بقیہ کا سلوس ماں بقیہ کا سلوس ماں کو ملے گا ماں بقیہ کا سلوس ماں کو ملے گا اور اگر میت کی اولاد موجود ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہوں تو ماں کو صدوس یعنی چھٹا حصہ ملے گا دادی کی حالتیں بھائی آگے لکھئے دادی کی حالتیں دادی کی ایک حالت ہے دادی کی صرف ایک حالت ہے اور وہ یہ اور وہ یہ کہ دادی کو صدوس ملے گا اور وہ یہ کہ دادی کو صدوس ملے گا لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں نمبر ایک کہ وہ جدہ صحیحہ ہو کہ وہ جدہ صحیحہ ہو یعنی درمیان میں نانا کا واسطہ نہ آئے یعنی درمیان میں نانا کا واسطہ نہ آئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو دادی پردادی یہ تو داخل رہی نانی بھی داخل ہے کیونکہ نانی کے ساتھ دیمیت کا جو رشتہ ہے وہ ماں کے واسطے سے ہے نانا کا واسطہ بیچ میں نہیں ہاں نانا کی ماں خارج ہوئی بھی کیونکہ اس کے ساتھ میت کا جو رشتہ ہے درمیان میں کس کا واسطہ آ رہا ہے نانا کا بھی نمبر دو وہ نانیاں یا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں وہ نانیاں یا دادیاں ایک دوسرے کے برابر میں ہوں اگر ایک قریب والی ہے تو وہ دور والی کو ساکت کر دے گی اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو ساکت کر دے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اگر ایک قریب والی ہو تو وہ دور والی کو ساکت کر دے گی دیکھو دادی بھی ہے پردادی بھی ہے دونوں جدہ صحیحہ ہیں لیکن قریب والی دادی جب موجود ہے تو پردادی کیا ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی نمبر تین اگر واسطہ موجود ہو تو ذلواسطہ ساکت ہوتا ہے اگر واسطہ موجود ہو تو ذلواسطہ ساکت ہو جاتا ہے لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پردادی لہذا باپ کے ہوتے ہوئے دادی پردادی سب ساکت ہوں گی سب ساکت ہوں گی جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے جیسے پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے نمبر چار اگر سبب واسطہ میں اتحاد ہو اگر سبب واسطہ میں اتحاد ہو تو قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے سب ساکت ہوں گے دور والے سب ساکت ہوں گے مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو مثال کے طور پر جب ماں موجود ہو تو دادیاں پر دادیاں نانیاں پر نانیاں سب ساکت ہو جائیں گی سب ساکت ہو جائیں گی کیونکہ ان سب میں سبب وراست متحد ہے کیونکہ ان سب میں سبب وراست متحد ہے اور وہ سبب وراست امویت ہے امویت ہے کیا لکھا اور وہ سبب وراست امویت یعنی ماں ہونا ہے یعنی ماں ہونا ہے دیکھو یہ سب میت کی ماں ہیں بھئی کوئی قریب کے اعتبار سے کوئی دور کے اعتبار سے نانیاں پر نانیاں دادیاں پر دادیاں یہ سب کس کی طرح ہیں ماں کی طرح ہیں تو سب میں سبب ایک ہوا یہ سب وراست بن رہی ہیں کسے اعتبار سے ماں ہونے کے اعتبار سے اور جب یہ ساری ماں ہونے کے اعتبار سے وراست ہیں تو قریب والی کے ہوتے ہوئے دور والی وراست نہیں ہوگی بھئی وہ محروم ہو جائے گی اچھا بھئی آگے لکھئے بھئی مسئلہ بنانے کا طریقہ اب الگ بات شروع ہو گئی بھئی حصے سارے مکمل ہو گئے مسئلہ بنانے کا طریقہ اس سلسلے میں چھے اصول یاد رکھیں اس سلسلے میں چھے اصول یاد رکھیں اصول نمبر ایک اصول نمبر ایک اگر وارثوں میں ذویل فروض کوئی نہ ہو اگر وارثوں میں ذویل فروض کوئی نہ ہو صرف عصبات ہو صرف عصبات ہو اور وہ بھی ایک ہی نوع کے ہو اور وہ بھی ایک ہی نوع کے ہوں تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے تو عدد رؤوس کے مطابق مسئلہ بنا لیں گے عدد رؤوس بھئی جتنے رأس ہیں جتنے سر ہیں یعنی جتنے افراد ہیں جتنے افراد ہیں اتنے حصے بنا لو مال کے اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دو بھئی سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ میت کے چار بیٹے ہیں مسئلہ میت کے چار بیٹے ہیں تو چار سے مسئلہ بن جائے گا سب کو ایک ایک حصہ دے دیں گے لکھ لیا بھئی اب اس کے نیچے یہ صورت بھی بنا لو طریقہ کیا ہے اسی طرح کل جیسے میں نے بتایا تھا میت کا لفظ لمبا کر کے لکھو بھئی ایک سطر میں لکھ لیا بھئی میت کا لفظ پوری سطر میں لمبا کر کے لکھ دو بھئی میت بھئی اب بھئی کتنے بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں تو اس کے نیچے ابن 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 چار دفعہ برابر برابر فاصلے پر لکھ لو آخر تک فاصلہ دے دے کر بھئی چار ابن لیچے لکھ لو تو دیکھو بھئی یہ صورت میں زوی الفروض میں سے کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے زوی الفروض میں سے میت کے صرف چار بیٹے ہیں اور بیٹا عصبہ ہوا کرتا ہے سب سے قریبی عصبہ بیٹا ہے تو یہ سارا مال لے جائیں گے مال انہی میں تقسیم ہوگا تو افراد گن لو اور سارے دیکھو ایک ہی نوڑکیں ہیں سارے کیا ہیں ایک ہی نوڑکیں ہیں بھئی تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیں گے تو مسئلہ کتنے سے بن جائے گا چار سے تو اب طریقہ یہ ہے ہر بیٹے کے نیچے ایک ایک لکھ دو ہر ایک کو ایک ایک حصہ ملے گا ایک ایک ہر ایک کے نیچے ایک لکھ دو یہ ایک بتلا رہا ہے اس کو ایک ملے گا دوسرے کے نیچے ایک ہے اس کو بھی ایک ملے گا تیسرے کے نیچے ایک ہے وہ بتلا رہا ہے کہ تیسرے کو بھی معلوم ہم مال کے کل کتنے حصے ہوئے معلوم ہم مسئلہ czar سے بنے گا تو یہ جو آپ نے میت لمبا تھا کر کے لکھا ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے میت میم جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میم کے اوپر چار لکھ دو بھئی واضح کر کے چار لکھ دو بھئی یہ چار بدلا رہا ہے کہ مسئلہ یہاں چار سے بن رہا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی آگے اب لکھئے اور اگر میت کی دو بیٹیاں ہوں اور دو بیٹے ہوں اور اگر میت کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر شمار ہوگا تو ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر شمار ہوگا تو چھے سے مسئلہ بن جائے گا تو چھے سے مسئلہ بن جائے گا اب اسی طرح پھر لکھو بھئی میت لمبا کر کے مسئلہ حل کرنا ہے بھئی کس طرح حل کریں گے میت بھئی لکھ لیا اچھا آپ اس کے نیچے لکھو بھئی کتنے بیٹے ہیں دو ابن ابن اور کتنی بیٹی ہیں دو بینت بینت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ چاروں لکھ لو دو ابن دو بینت لکھ لو بھئی ابنون ابنون بینتون بینتون لکھ لیا بھئی اچھا اور آپ جانتے ہیں بھئی کہ مذکر کے لیے دو مواند کے جیسا حصہ ہوتا ہے تو بیٹے کو بیٹی سے دبنا ملتا ہے یعنی دو بیٹیوں کے برابر ہے ایک بیٹا تو آپ بیٹیوں کے نیچے لکھو ایک ایک اور بیٹوں کے نیچے لکھ دو 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 بھئی کل کتنے حصے ہو گئے چھے تو بس چھے سے مسئلہ بن گیا کل مال کے چھے حصے کر لیں گے اور چھے میں سے سودوس ایک بیٹی کو سودوس دوسری بیٹی کو اور سولوس ایک بیٹے کو اور سولوس دیکھو نا چھے کل مثلا چھے برہم ہے کل مال یا چھے بینار ہے کل مال تو اس میں سے چھے میں سے ایک کس کو دیا بیٹی کو یہ کتنا بنا سودوس چھٹا حصہ اور بیٹے کو دینے ہیں دو تو دو چھے کا کتنا بنتا ہے سولوس بنتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ تقسیم ہو گئی مال اور وہ اوپر لکھ لیا ہے مسئلہ چھے سے بن رہا ہے میت کے اوپر چھے لکھنا ہے آگے لکھئے یاد رکھئے حصے چھے قسم کے ہیں حصے چھے قسم کے ہیں نس ربو اور سمن نس ربو اور سمن سا کے ساتھ یہ نوعے اول ہے اسی کے ساتھ لکھنا آگے یہ نوعے اول ہے نیچلی ستر میں اب لکھیں سلوسان سلوس سدوس سلوسان سلوس سدوس یہ نوعے سانی ہیں یہ نوعے سانی ہے دیکھو بھئی آٹھ ہے مثلا آٹھ آٹھ کا نس کیا بنے گا چار اچھا اور آٹھ کا ربو کتنا بنے گا چوتھا حصہ دو تو نس کتنا تھا چاہ اچھا نس اس نس کو نس کرو اور دو کتنا ہے آٹھ کا کتنا ہے دو چوتھا یعنی ربو ہے نس کو نس کیا جائے تو کتنا بنتا ہے ربو اور اچھا اس ربو کو بھی نس کر دو دو کتنا ہوا ایک اور ایک آٹھ کا کتنا ہے سومن ہے تو معلوم اور ربو کو نس کرو تو کتنا بن جاتا ہے سومن تو نس کو نس کرو اور ربو کو نصف کرو تو سمون بنتا ہے یہ یوں کو سمون کو دگنا کرو تو نصف بنتا ہے نہیں ربو سمون کو دگنا کرو تو ربو بنتا ہے اور ربو کو دگنا کرو تو نصف بنتا ہے تو یہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے یہ نوعے اول کے ہم نے بنا دیئے اسی طرح سلسان سلس اور صدس ہیں مثلاً چھے کے حصہ کرنا ہے چھے کے بھائی چھے میں سے سلس کتنا ہوگا نصف نہیں سلس سلس چھے کا دو اور دو سلس کتنے ہوں گے چار سمجھ میں آیا اور صدس کتنا ہوگا چھے کا ایک تو ایک صدس ہے صدس کو دگنا کرو کتنے ہوئے دو اور دو چھے کا کتنا ہے سلس م letzیم forgot معلوم وہاں صدس کو دگنا کریں تو کیا بن جاتا ہے چھے کا کتنا ہے اور چھے کا کتنا ہوگا啦 تو کیا بند جاتا ہے چھے کا کتنا ہے یہ یوں کہیں چھے کا کتنا ہے چھے lum اصول نمبر دو اگر ضوی الفروض میں سے صرف ایک ہی فرد ہو اگر ضوی الفروض میں سے ایک ہی فرد ہو تو عموماً مسئلہ اسی کے حصے کے عدد سے حل ہو جائے گا اسی کے حصے کے عدد سے حل ہو جائے گا جبکہ باقی صرف عصبات ہوں جبکہ باقی صرف عصبات ہوں مسئلہ خامند ہے اور ایک بیٹا ہے مسئلہ خامند ہے اور ایک بیٹا ہے خامند ہے اور ایک بیٹا ہے تو اس صورت میں خامند کو روبو ملتا ہے اور روبو کے ساتھ والا عدد کونس ہے بھئی چار روبو کا عدد کیا ہے چار بھئی کیونکہ روبو چوتھے اسے کو کہتے ہیں نا تو اسی کا عدد بنا لو چار تو روبو سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا چار سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا تو چار سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا ایک حصہ خامند کو مل جائے گا ایک حصہ خامند کو مل جائے گا اور تین حصہ اور تین حصے بیٹا لے جائے گا اور تین حصے بیٹا لے جائے گا آسابہ ہونے کی وجہ سے آسابہ ہونے کی وجہ سے لکھ لیا بھئی اب وہی میت نیچے بناو بھئی صورت لکھ لیا بھئی اب جس میت کے نیچے ایک طرف لکھ لو زوج ایک طرف لکھ لو ابن ایک طرف لکھو زوج ایک طرف ابن اور زوج کے نیچے لکھو ایک ایک اور باقی کتنا ہوا تین وہ بیٹے کے نیچے لکھ دو اور مسئلہ کتنے سے بن گیا چار سے وہ بھی اوپر لکھ دو صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اصول نمبر تین اگر ضویل فروض کئی ہیں اگر ضویل فروض کئی ہیں البتہ ہیں ایک ہی نوہ کے البتہ ہیں ایک ہی نوہ کے یعنی سارے ہی نوہے اول کے ہوں یعنی سارے ہی نوہے اول کے ہوں یعنی سارے ہی نوہے ثانی کے ہوں یعنی سارے ہی نوہے ثانی کے ہوں نوہے اول اور نوہے ثانی بھئی جانتے ہو ابھی میں نے بتایا نوہے اول کون سا ہے یعنی کئی ضویل فروض ہیں لیکن اسی میں سے حصے بن رہے ہیں نصف روبوس کم ان میں سے یعنی سب کے سلسان سلس اور سدس والے ہیں ایک ہی نوہے والے ہیں سارے کیا لکھا آپ نے ہیں یعنی سارے ہی نوہے ثانی کے تو ان میں جو سب سے کم حصے والا ہوگا تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا تو ان میں سے جو سب سے کم حصے والا ہوگا اسی کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا اسی کے عدد سے مسئلہ بن جائے گا مسئلہ فرض کرو نصف روبو اور سمن اکٹھے ہوئے مسئلہ فرض کریں نصف روبو اور سمن اکٹھے ہوئے تو سب سے چھوٹا عدد سب سے کم حصہ کون سا ہے بھئی سمن آٹھاں حصہ تو سمن کا عدد کیا ہے آٹھ تو آٹھ سے مسئلہ حل ہو جائے گا بھئی یا مسئلہ نصف اور روبو جمع ہوئے نصف اور روبو جمع ہوئے تو ان میں سب سے کم کون سا ہے ان میں سب سے کم روبو ہے تو چار سے مسئلہ بن جائے گا مثلا زوج بنت اور عم زوج بنت اور عم یعنی چچا باقی ہیں یعنی چچا باقی ہیں تو مسئلہ اس طرح حل ہوگا بھئی مسئلہ اس طرح حل ہوگا نیچے اب وہ صورت بناو بھئی مید 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 کی نیچے زوج بنت اور عم کچھ کچھ فاصلے پر لکھ لو بھئی زوج بنت اور عم لکھ لیا بھئی دیکھئے آپ نے زوج کی حالتیں پڑی تھی یاد ہیں کچھ بھئی کہ اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے نصف اور اولاد ہو تو کتنا بنتا ہے کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے کتنا ملتا ہے روبو تو معلوم بہت خامن کا حصہ یہاں بنے گا روبو اور بیٹی اکیلی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے سمجھ میا اور آگے چچا ہے وہ تو عصابہ ہے اس کی تو بات ہی ابھی نہ کرو اس کو تو باقی مال دے دیں گے تو کیا کون کون سے حصے ہی کٹھے ہوئے نصف اور روبو یعنی یہ دونوں کس میں سے ہیں نوہ اول میں سے تو نصف اور روبو آگئے تو اس میں سے چھوٹا کون سا ہے روبو اور روبو والا عدد کون سا ہے چار تو چار سے مسئلہ بن جائے گا اب چار میں سے خامن کو کتنا دینا ہے روبو چار میں سے ایک خامن کے نیچے لکھ دو بیٹی کو بیند کو کتنا دینا ہے نصف چار کا نصف کتنا ہے دو بیٹی کے نیچے لکھ دو اور چچا باقی مال کو لے لے گا کتنا باقی مال بچا ایک رہ گیا کیونکہ دو بیٹی کو اور ایک خامن کو ملا چار میں سے تو ایک حصہ رہ گیا وہ چچا کو دے دیں گے وہ عصبہ ہونے کی بنا پر لے لے گا تو چار سے مسئلہ ہوا بھئی وہ چار بھی اوپر لکھ دینا یہی سورت ذرا پھر نیچے بناو لیکن اب خامن کے بجائے زوجہ زندہ ہے ہم اس سورت میں تو زوجہ کا انتقال ہوا تھا اب سورت بناو زوج کا انتقال ہو تو زوج ہوا یہ میت اور نیچے زوجہ لکھ دو زوج کی جگہ میت اور نیچے لکھو زوجہ بین اور عم یعنی چچا اچھا دیکھئے بھئی اب کیا سورت ہوگی بیٹی اکیلی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نیچ تو دیکھو بیٹی کا حصہ بنتا ہے نیچ اچھا آگے ہے زوجہ بیوی بیوی کی آپ نے پڑھا تھا دو حالتیں ہیں اگر اولاد نہ ہو تو اسے روبوں ملتا ہے چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو سومن یعنی آٹھما حصہ ملتا ہے تو دیکھو اور تیسرا ہے چچا چچا تو عصابہ بنے گا اس کی بات ہی ابھی نہ کریں تو ایک کیا کیا عادت ہے کون کون سے حصے یہاں جمع ہوئے نصف اور سومن اور اس میں سے چھوٹا کون سا ہے سومن تو سومن کا عادت کیا ہے آٹھ آٹھ سے مسئلہ بن جائے آٹھ میں سے آٹھوہ حصہ ہمیں کس کو دینا ہے سومن کس کو دینا ہے زوجہ کو آٹھوہ حصہ کتنا ہوتا ہے ایک ایک لکھ دو زوجہ کے نیچے بیٹی کو کتنا دینا ہے نصف تو آٹھ کا نصف کتنا ہوا چار چار بیٹی کے نیچے لکھ دو اور باقی کتنا بچا تین باقی رہ گئے کیونکہ چار اور ایک بیٹی کو ایک زوجہ کو پانچ ہو گئے آٹھ میں سے پانچ نکالے کتنے رہ گئے تین وہ تین کے تین چچا لے جائے گا آسابہ ہونے کی بنافر تو مسئلہ بن گیا آٹھ سے زوجہ کو ایک بیٹی کو چار اور چچا کو تین حصے مل گئے بھئی قانون نمبر چار بھئی اصول نمبر چار اگر نوع اول کا نصف یا یوں لکھیں بھئی اگر نوع اول میں سے صرف نصف ہو اگر نوع اول میں سے صرف نصف ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں ہو تو مسئلہ چھے سے بنے گا تو مسئلہ چھے سے بنے گا اصول نمبر پانچ اگر نوع اول کا ربو اگر نوع اول کا ربو نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے تو بارہ سے مسئلہ بنے گا تو بارہ سے مسئلہ بنے گا اصول نمبر چھے نوع اول کا سمن نوع اول کا سمن یعنی آٹھوں حصہ نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے نوع ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا تو چوبیس سے مسئلہ بنے گا چلیے یہ خمانین تو ختم ہوئے بھئی اب آگے ایک نئی بحث ہے عول کی عول العول عین وعولام العول الگ بحث ہے یہ العول عین وعولام جو لکھئے بعض اوقات سیہام یعنی حصہ مخرج سے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات سیہام یعنی حصہ مخرج سے بڑھ جاتے ہیں بھئی مخرج وہ ہے جس سے مسئلہ بنایا ہم نے وہ کیا ہے مخرج ہے مخرج وہ ہے جس سے مسئلہ بنایا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی مسئلہ مسئلہ چھے سے بن رہا ہے تو یہ چھے کیا کہلائے گا مخرج کہلائے گا تو ادھر ذرا دیکھو پہلے بات کو سمجھ لو پھر لکھ لینا بھئی تو مخرج کس کو کہتے ہیں جس سے آپ نے مسئلہ بنایا اور سیہام کس کو کہتے ہیں حصے جو ہر ایک کو حصہ دیا مثلا ایک کو ایک دیا دوسرے کو دو حصے دیا تیسرے کو تین حصے دیا تو جو مخرج اور سیہام ہیں بعض اوقات یہ برابر نہیں رہتے ہیں حصے مخرج سے بڑھ جاتے ہیں مثلا مخرج ہے چھے اور حصے ہیں سات بن گئے اب کیا کریں بھئی چھے میں سے سات حصے کیسے نکالیں تو یاد رکھیں پھر اس صورت میں عال کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے عال کیا جاتا ہے مثلا چھے میں سے سات حصے نہیں بن سکتے تو اب ہم چھے سے عال کریں گے سات کی طرف اور سات حصے بنا کر پھر تقسیم کر دیں گے چھے سے تو سات نہیں بن سکتے لیکن سات سے تو سات بن سکتے ہیں تو چھے کو چھوڑ کر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے سات بھئی سات سے مسئلہ بنا لیں گے کیا کریں گے تو یہ ہم نے چھے سے آل کیا کس کی طرف سات کی طرف ہم چلے گئے کیوں ہم گئے پھر حصے پورے بنیں گے ورنہ تو حصے پورے بنتے نہیں ہیں بھئی تو یہ جو ایک عادت کو چھوڑ کر اس سے بڑے عادت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تاکہ حصے پوری طرح تقسیم ہو سکیں اس کو کیا کہا جاتا ہے عول کہا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا بھئی اب لکھئے بھئی تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عدد کی طرف ہم چلے جائیں گے تو اس صورت میں مخرج سے اوپر کسی ایسے عدد کی طرف ہم چلے جائیں گے جس سے سہام پورے کے پورے نکل سکیں جس سے سہام پورے کے پورے نکل سکیں اسے عول کہتے ہیں اسے عول کہتے ہیں یاد رکھئے الگ سطر لکھئے بھئی یاد رکھئے مخارج کل سات ہیں مخارج کل سات ہیں دو تین مخارج لکھو آرہا ہوں بھئی یہ سات لکھو آرہا سات عدد ہیں بھئی دو تین چار دو تین چار چھ آٹھ بارہ چوبیس لکھ لیا بھئی یہ سات عدد ہیں یہ مخارج بنتے ہیں ایک اور بات یہاں یاد رکھئے بھئی بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی ہال کی ضرورت پیش نہیں آتی بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں کبھی ہال کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ حصے پورے پورے بن جاتے ہیں بلکہ حصے پورے پورے بن جاتے ہیں اچھا آگے میں نے کیا لکھوایا مخارج کتنے ہیں سات ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر عال ہو سکتا ہے ان سات مخارج میں سے صرف تین کے اندر عال ہو سکتا ہے اور وہ ہیں چھ بارہ اور چوبیس اور وہ ہیں چھ بارہ اور چوبیس لکھ لیا بھئی آگے الگ سطر میں لکھئے چھ کا عال سات آٹ نو یا دس ہو سکتا ہے یا دس تک ہو سکتا ہے چھ کا عال سات آٹ نو یا دس تک ہو سکتا ہے لکھ لیا بھئی دیکھو بھئی چھ سے حصے نہیں بن رہے تو پھر ہم سات کی طرف چلے جائیں گے سات سے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے آٹ آٹ سے بھی نہیں بن رہے تو کدھر چلے جائیں گے نو نو سے بھی حصے نہیں بن رہے تو کس کی طرف چلے جائیں گے دس بھئی تو ان میں ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا بھئی الگ ستر میں دیکھئے بارہ کا عال کبھی تیرہ ہوگا تیرہ تک ہوگا بارہ کا عال کبھی تیرہ تک ہوگا کبھی پندرہ یا سترہ تک کبھی پندرہ یا سترہ تک لکھ لیا بھئی پندرہ یا سترہ دیکھو بعض اوقات بارہ سے حصے پورے نہیں ہو رہے تو پھر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے تیرہ کی طرف تیرہ سے حصے پورے نہیں بن رہے تو پھر ہم پندرہ کی طرف چلے جائیں گے یعنی پندرہ کی طرف جانے کی زورت پیش آجائے گی بعض اوقات اور بعض اوقات سترہ تک جانے کی زورت پیش آجائے گی چودہ اور سولہ کی طرف جانے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی تو بارہ کا عال صرف تین عدد ہوں گے ان تک عال ہوگا بارہ کے بجائے کس کی طرف جانا پڑے گا تیرہ کی طرف یا بارہ کے بجائے کس کی طرف پندرہ کی طرف جانا پڑے گا یا بارہ کے بجائے سترہ کی طرف سو حصے پورے تقسیم ہو جائیں گے الگ ستر میں لکھئے جبکہ چوبیس کا عال صرف ستائیس ہوگا جبکہ چوبیس کا عال صرف ستائیس ہوگا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوبیس کا عال اکتیس بھی ہو سکتا ہے چوبیس کا عال اکتیس بھی ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے چوبیس بار وقت مخرج ہے لیکن اس سے حصے پورے نہیں نہیں کر رہے تو اب ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا ستائیس سیدھا ستائیس کی طرف گئے مسئلہ حل ہو جائے گا بھئی درمیان میں پچیس چھبیس کی طرف جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی یا حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نکھ 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 چوبیس کا عال اکتیس بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض صورتوں میں آتیس ایک صورت بھی نیچے لکھ دیجئے بھئی کہ بیوی کا انتقال ہوا بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا خاون دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں اور اس کا خاون دو حقیقی بہنیں اور ماں زندہ ہیں بھئی بھئی صورت ذرا بتاؤ بھئی دیکھو بیوی کا انتقال ہوا ہے کوئی اولاد زندہ ہے کوئی اولاد نہیں کیسے صورت میں خامن کو کتنا ملتا ہے نصف خامن کو ملتا ہے اچھا ماں کا حصہ بھئی ماں ماں کو کتنا ملے گا یہ وہ ذرا ماں والے حالتیں نکالو بھئی دیکھو بھئی تیسری حالت دیکھو ذرا سودس کب ملتا ملتا میت کے بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے سودس ملتا ہے دیکھو ماں کی تیسری حالت ہے یہاں میت کی دو بہن موجود ہیں تو ماں کو ملے گا سودس خامن کا کتنا بن رہا ہے نصف ماں کا حصہ ہوا سودس اور حقیقی بہنیں جو ہیں ان کا حصہ بھئی ذرا حقیقی بہنوں کی حالتیں بھی دیکھ لو بھئی جی پانچ حالتیں ہیں بتاؤ یہاں کونسی حالت لگے گی دو سلس بھئی سلس سان یعنی ملے گا یہ کونسی حالت ہے کب دیتے ہیں سلس سان حقیقی بہنوں کو میت کی باپ اور دادا اور اولاد نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اور بہنے ایک ہو تو نصف دو یا زیادہ ہو تو سلس یہاں بھی دیکھئے میت کے باپ اور دادا میں سے کوئی ہے نہیں اسی طرح میت کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہیں تو ان کو سلس ملے گا یعنی دو سلس ملیں گے اچھا آپ دیکھئے بھئی کیا کیا کون کون سے حصی آئے خامن کا کتنا حصہ بن رہا ہے نصف اچھا خامن کے نیچے ذرا لکھ لو نصف نصف لکھ لو یاد رہے تاکہ ویسے نصف لکھ چھوٹا سا کر چھوٹا سا نصف لکھ حقیقی بہنوں کی نیچے سلس لکھو ماں کے نیچے سلس لکھ لکھ دیکھو بھئی کیا ماں کا حصہ سلس بہنوں کا حصہ سلس 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 یہ نوعے اول میں تھے یا نوعے ثانی میں سے یہ دونوں نوعے ثانی میں سے ہیں اچھا اور نصف کس میں سے ہے نوعے اول میں سے اور میں نے آپ کو قانون بتلایا تھا قانون نمبر چار کیا تھا کہ اگر نصف کس کے ساتھ آجائے نوعے ثانی کے کسی کے بھی مقابلے میں اگر نصف آیا تو مسئلہ کتنے سے بنے گا نصف آیا نوعے ثانی کے مقابلے میں تو چھے مسئلہ بنے گا چھے لکھو اوپر چھے لکھ لیا اوپر چھے مسئلہ بن رہا بھئی اچھا چھے میں سے سدوس دینا ہے ماں کو چھے کا سدوس کتنا ہوا ایک ماں کے نیچے ایک لکھنی دی اچھا دو سلوس چھے کے دو سلوس کتنے ہوئے چھے کا سلوس کتنا ہے چار حقیقی بہنوں کو حصہ مل گیا چار اور خاند کو دینا ہے نصف تو چھے کا نصف کتنا ہے تین تین خاند کے نیچے لکھتی یہ یہ مال تقسیم ہوگا لیکن حصے جمع کرو کتنے بن رہے حصے تین خاند کے چار حقیقی بہنوں کے یہ سات ہوئے اور ایک حصہ ماں کا کتنے ہوئے آٹھ تو حصے بن گئے آٹھ اور مخرج ہے چھے مسئلہ بنا رہے ہیں ہم چھے سے تو آٹھ حصے نہیں بن سکتے تو پھر کیا کریں گے آل کریں کس کی طرف سات کی طرف جائیں تو بنتا آئین کا سر بنا کے آگے سیدھا ہی ذرا لے جاؤ صرف آئین کا سر بنا کے جیسے بھئی وہ نمبر کو چھوٹا کر کے نہیں لکھتے اُردو میں نون میم لکھ کر آگے لمبا کر کے لے جاتے ہیں تو آئین کا سر بنا کے تھوڑا سا لمبا کر دو اور اس کے اوپر کیا لکھو آٹھ لکھ دو اسی جہاں چھے لکھا تھا چھے سے آگے آئین لکھو بھئی آئین کا سر ڈالو اور نیچے آنے کے بجائے پھر آگے سیدھا با کی طرح لمبا لے جو اور اس کے اوپر لکھ لو آٹھ تو یہ آئین عال کے علامت ہے چھے آگے بھئی ایک الگ بحث ہے وہ مختصر سی بحث بھئی وہ بھی لکھ دیجئے آداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی آداد میں چار نسبتوں میں سے کوئی نسبت ضرور ہوگی نمبر ایک تماثل تماثل سا کے ساتھ ہے سا نمبر ایک تماثل نمبر دو تدافل نمبر دو تدافل نمبر تین توافق توافق نمبر شار تبایون نمبر چار تبایون لکھ لیا بھئی تماثل سدافل سوافق دو نقطوں والا ہے تبایون بھئی اب آگے تفصیل لکھئے تماثل بھئی تماثل دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماثل کی ہے دونوں عدد ایک جیسے ہوں تو ان میں نسبت تماثل کی ہے یعنی یہ دونوں ایک گسرے کے مثل ہیں یعنی یہ دونوں ایک گسرے کے مثل ہیں جیسے جیسے تین اور تین جیسے تین اور تین لکھ لیا بھئی دیکھو اب بات سمجھ لو دیکھو ایک کیسے عادد ہو تو کئی آپ سے پوچھیں ان میں کون سی نسبت ہے آپ کہیں تماثل ہیں یعنی ایک دوسرے کے مثل ہیں چھ اور چھ میں کیا ہے کون سے جیس بات ہے تماثل چار اور چار میں تماثل ہے دو اور دو کے اندر تماثل ہے سمجھ مہین اگلا ہے تدافل تدافل اگر لکھئے بھئے اگر دو عاددوں میں سے ایک عادد چھوٹا ہے اور اور ایک عادد بڑا اور بڑا عادد اور بڑا عادد چھوٹے عادد سے اور بڑا عادد چھوٹے عادد سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں نسبت تدافل ہے تو ان دونوں میں نسبت تدافل ہے جیسے تین اور نو جیسے تین اور نو اب ادھر دیکھ 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 دو عادد ہوں لیکن ایک اور ایک چھوٹا ایک بڑا لیکن بڑا عادد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے کوئی آپ سے پوچھے ان میں کیا نسبت تدافل مثلا تین اور نو تین چھوٹا ہے نو بڑا لیکن جو بڑا نو ہے وہ تین سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے تین تی نو بھئی تو نو تقسیم اسی طرح بھئی دو اور چار ان میں کوئی پوچھے کون سے نسبت ہے آپ کیا کہیں گے تدافل دو اور آٹھ ان میں لکھئے توافق توافق اور تبایون دونوں لکھ دیجئے توافق اور تبایون اگر ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا ہے اگر ایک عدد چھوٹا ہے اور ایک عدد بڑا ہے اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا اور بڑا عدد چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے کیا کوئی تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے جو ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دے تقسیم اگر ایسا ہو تو اگر ایسا ہو تو ان دونوں میں نسبت توافق کی ہے تو ان دونوں میں نسبت توافق کی ہے اور اگر ایسا نہ ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نسبت تبایون کی ہے تو پھر نسبت تبایون کی ہے الگ سطر میں لکھ کیے سوافق کی مثال جیسے آٹھ اور بیس سوافق کی مثال جیسے آٹھ اور بیس اب بیس آٹھ پر پورا پورا تقسیم نہیں آٹھ سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا اب بیس آٹھ سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا البتہ ایک تیسرا عدد یعنی چار یعنی چار ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے تو آٹھ اور بیس میں توافق کی نسبت ہے نیچے الگ سطر میں لکھ سبایون کی مثال سبایون کی مثال جیسے ناؤ اور بیس جیسے ناؤ اور بیس لکھ لیا بھئی آپ دیکھ 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 توافق کس کو کہتے تھے کہ ایک عدد چھوٹا ہے ایک بڑا اور چھوٹے سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا جیسے آٹھ اور بیس بیس آٹھ سے تقسیم نہیں ہوتا پورا پھر دیکھو کوئی کیا تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے جیسے یہاں پر چار ہے چار سے بیس بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور آٹھ بیس تو معلوم ہوا ان دونوں آٹھ اور بیس میں کون سے نسبت ہے توافق نہیں ہے اور اگر ایسا ناؤ کوئی تیسرا عدد بھی نہیں ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر دے پورا پورا تو ان میں نسبت تباییو کی ہے جیسے ناؤ اور بیس بیس کو ناؤ سے تقسیم نہیں کر سکتے ہم بیس اور کوئی تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے بیس سمجھ میں آیا بیس تو معلوم ہوا نسبتیں کتنی ہیں جا تماقل جب دونوں عدد کیا ہوں بلکل ایک جیسے ہوں اور تداقل جب ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا اور بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے اور توافق جب بڑا عدد چھوٹے سے تقسیم تو نہیں ہوتا لیکن کوئی تیسرا عدد ایسا مل جاتا ہے جو کیا کر دیتا ہے ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور اگر کوئی تیسرا عدد ایسا نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں نسبت کونسی ہے تب آئین کی ہے بیش لیے بس مالانا حال اللہ عالم حضیق تل کلم